السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سانیہ زہرہ اس کے بھائی اور بھابی کی موت کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ان کے والدین اور ان کی فیملی ہے سانیہ کے دیور نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے سانیہ پر تشدد کے ثبوت کا ہاں پر غائب ہو چکے ہیں سانیہ کا پوز مارٹم پہلے کیوں نہیں کروایا گیا سانیہ کو پہلے کیوں دفنا دیا گیا کیوں اس کی تتفین جو ہے وہ ہو گئی ایک نئی کہانی جو ہے ان کے دیور نے کھول دی ہے پولس نے گریفتاری کے بعد کیوں چھوڑا کچھ باعثر شخصیات کے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں دونوں فیملیز آپس میں ملتی نہیں تھی تو پہ یہ رشتہ کیوں ہوا ایک ایک راز جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے کھلنا شروع ہو چکا ایک افسوسناک واقعہ یہاں پہ ایک بچی کو جو ہے وہ بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اب اس کے بعد کچھ عجیب و غریب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ملتان میں بہیمانہ تشدد کا شکار ہو کر قتل کرنے والی معصوم سی اس لڑکی کو جس کو اتنی بے رہم طریقے سے قتل کیا گیا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کسی دشمن کے ساتھ بھی اس علوک نہیں کرتے سانیزارہ کے کیس میں جی انصاف ملنا اس وقت مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک طرف پولس مشکوک قسم کی پوز مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آ جاتی ہے ایک طرف مشکوک انداز میں بچی کی تصفیم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد قبر کشائی کے بعد پوز مارٹم کے لیے سیمپلز ہی کٹھے کیے جاتے ہیں اور سانیزارہ کے فیملی پر جی اب خودکشی کی ہسٹری ہونے کا الزام لگانا شروع کر دی ہیں ان لوگوں نے اور دوسری طرف سانیزارہ کا جو دیور ہے وہ بڑے ہی ارام سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے الزامات لگا رہے ہیں اس نے اپنی ایک پوزٹ میں صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ سانیزارہ کی فیملی ایول ہے اور وہی سانیزارہ کے بھائی رضا عباس اس کی بیوی اور سانیزارہ کی موت کی ذمہ دار ہیں ان لوگوں نے جو ہے ان کو قتل کیا ہے سانیزارہ کے دیور نے الزام لگایا کہ سانیزارہ نے اپنے والدین کی وجہ سے خودکشی کی ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو نامزت ملزم ہے بڑے ارام سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جو ہیں وہ تفتیش خراب کر رہے ہیں رکاوٹ ڈالنے ہیں تفتیش میں پولس کو پروپر تفتیش کرنی چاہیے لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں کبھی یہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو اس کیس پر بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اندر کروا دیں گے کبھی کہتے ہیں ہم نے ستر اسی وکیلوں کو ہائر کر دیا ہے اور ہم ہر اس انسان کے خلاف ایکشن لیں گے جو اس کیس پر بات کر رہے ہیں اب ایک نیا الزام انہوں نے لگا دیا ہے کہ سانیہ ذرا تھی تو ان کے گھر میں لیکن اس نے جو ہے نا خودکشی کی ہے اور اپنے والدین کی وجہ سے کی ہے اور جو ان کا ایک گندہ سا آٹیٹیوڈ ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ جناب جو ہے اپنی ماں کے رویے پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ جناب جو ہے اپنے بھائی کے رویے پر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں کہ کیوں چھپائی تھی شادی جب سانیہ سے شادی کر رہے تھے تو کیوں چھپائی تھی اور کیوں پھر اپنی اس بیوی کو لے کر آگے تھے اگر اتنا آپ کے بس مال و دولت ہے تو پھر سانیہ کو اتنی قسم پرسی میں رہنے پر کیوں مجبور کیا جا رہا تھا مرحی عجیب سی بات ہے قتل ان کے بیٹروم میں ہوتا ہے اور گھر میں تمہاری پوری فیملی موجود ہوتی ہے لیکن ذمہ داری ساری کے ساری سانیہ زارہ کے فیملی پر والدین پر ڈال دیتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے اس کو اکسایا تھا اور قتل کر دیا چار مہینے سے وہ تو رابطے میں نہیں تھی اپنے والدین کے تو پھر کس نے کس کو کیسے اکسایا بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں سانیہ زارہ کے والد سید عصد عباس شاہ نے کہا کہ میری بیس سال کی بیٹی کو سسرال والوں نے جن میں ان کا سسر جیون شاہ شوہر علی رضا شاہ دیور حیدر شاہ ساس عزرہ جیون اور دیگر دو خواتین نے مل کر بے دردی سے میری بیٹی کو قتل کیا اور پھندہ لینے کا ڈراما لگایا ہے رجل یہ ڈراما ایک جھوٹا ہے اور الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں یہ بھی سارے جھوٹے ہیں بیس سالہ سانیہ زارہ کے قاتلوں کی عدم گریفتاری کے خلاف جو ہے انہوں نے اتجازی مظاہرہ کیا اتجاز ان کے والد اور ان کی والدہ کی قیادت میں ہوا ہے سید عصد عباس نے کہا کہ میری بیٹی کا ایک تین سال کا دوسرا نو ماہ کا بچہ ہے وہ خودکشی کسی صورت نہیں کر سکتی یہ بات بلکل صحیح ہے اگر ایک عورت پہ ظلموں سے تام ہو رہا ہے وہ برداشت کر سکتی ہے لیکن جب وہ ماہ ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان درندوں کے سہارے چھوٹے چھوٹے جائیں گے درندی کا بزائرہ جو ہے ان لوگوں نے کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں وہ کیوں چھوٹے جائیں گے وہ خودکشی کیوں کرے گی کوئی ریزن نہیں ہے ملتان کلس نے موقع سے قاتل کو پکڑا ان کے والد دلزام لگا رہے ہیں اور چھوٹ دیا ہمیں ملتان کلس پر بلکل بھی جقین نہیں ہے اس کیس میں جیس سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے بیٹے عبدالقادر گلانی کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے انہوں نے سانیہ زہرہ کے قاتلوں کی مدد کی ہے یہ ان پر الزام لگایا گیا ہے عبدالقادر جلانی نے جو ہے سانیہ زہرہ کے والد عصد عباس سے اہم تدین ملاقات کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ سانیہ کے سسرار والوں نے جو بھی زن کیا اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا عبدالقادر گلانی پر الزام تھا کہ وہ قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن انہوں نے سانیہ کے والد سے ملاقات کر کے جو ہے اپری پوزیشن کو کلیر کر دیا ہے سانیہ کی فیملی آشورہ کی وجہ سے مصروف تھی اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہو پای دوبارہ سے لوگ ایکٹیو ہیں ان کا کہنا ہے کہ سانیہ کو انصاف دلوانے تک ہم لڑتے رہیں گے جب تک اس کو انصاف نہیں مل جاتا جو لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بیچھے ہٹ رہے ہیں ہمیں ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے سانیہ زہرہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ پوز مارٹرم ریپورٹ ٹیمپر ہو سکتی ہے لیکن تین سال کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ میری ماں پر تشدد کرتا تھا میرا باپ اور میرے باپ نے میری ماں کو تشدد کر کر کے قتل کیا ہے اس وقت سانیہ زہرہ کہ جی پنکے سے لٹکتے ہوئے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں لیکن اس میں کہیں خون نظر نہیں آرہا بڑی دور سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں ان کو جان کر وائرل کیا گیا ہے جن کی جانے سے کیا گیا ہے وہ اچھے سے جانتے تھے کہ سینگل سے ویڈیو بنانی ہے اتنی دور سے بنی ویڈیو میں خون نظر نہیں آسکتا قاتلوں کو ڈیفینڈ کرنے والے یہ بھول چکے ہیں کہ سانیہ زہرہ کے موت کے وقت جو ہے وہ گھر میں اکیلی نہیں تھی اس کا پورا گھر وہاں پہ موجود تھا اس کا شوہر تھا اس کے سسرال والے تھے ڈیفینڈ کرنا بند کرتے خدا کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ لڑکی نے خودکشی کی تھی تو اس وقت سارے گھر والے کیا کر رہے تھے بہت سارے لوگ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں اور ایک جناب جو ہے کل ان سے میں نے سوال پوچھا اور انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جی ان کو تو اس میں جو ہے وہ سازش اور قتل نظر آ رہے ہیں بھائی اپنی بہن کو رکھ کر دیکھو جب میں نے آپ کا کومنٹ پین کیا تو آپ نو دو گیا رہا ہو گئے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب آپ اپنی بہن کو رکھ کر دیکھیں گے سانیہ زہرہ کی جگہ تو یقین کریں آپ کا دل خون کی آنصر ہوئے گا خدا کے لئے قاتلوں کو سپورٹ کرنا بند کر دیں ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر حال میں اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ سانے کے ساتھ کیا ہوا